قتل و غارت خون رزی ہو چکی ہے لیکن یہ زندہ ہے اس کے ذہن میں ہے میں تو ابھی فلان جگہ تھا وہاں میں نے اپنا مال رکھا تھا وہاں پہنچا تو اس کا مال وہی محفوظ تھا خیر تجارت کر کے جب واپس آیا بڑا نفع کما کے آیا تو اپنے پیر ساکھ کو کہتے لگا دیکھیں جی آپ نے کہا تھا گیا تو مر جاؤ گے میں گیا بھی ہوں اور واپس بھی انہوں نے کہا جی بات تیری بھی ٹھیک ہے جو میں نے کہا تھا وہ بھی ذرا پوچھو نا ان سے جنہوں نے اجازت دی ہے تیری اس تقدیر کو ٹالنے کے لیے اللہ سے کتنی بار دعا مانگی پڑی ہے فرمایا کہ تیری تقدیر کو غوثِ عظم نے ٹالا ہے لیکن ستر مرتبہ اللہ سے دعا مانگی پڑی ہے جا پوچھ اسی طرح ہے کہ نہیں جب یہ پہنچے نا غوثِ عظم کی بارگاہ میں لیکن جی پیر ساکھ جس طرح کہا ہے فرما تیرا پیر ٹھیک ہی کہتا ہے تیرا پیر ہے وہ یہ تقدیر تھی جس کو غوثِ عظم نے ٹالنے تھا جس کو غوثِ عظم نے وہاں تو لکھا تھا اگر یہ سفر میں جائے گا جس طرح پیر ساکھ نے اس کی تقدیر کو دیکھ کے بتا دیا تو یہ قتل کر دیا جائے گا لیکن خاص اقابر اید کی دعا کی اور ان کی حمد کی برکت سے وہ ٹال جاتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ٹل جاتی ہے تو اب سرکارِ بفداد نے فرمایا چلو بچارہ آیا ہے اپنے پیر کے پاس تو ظہر ہے اس نے اپنی طاقت کے مدابق کی کرنا تھا جو کچھ تھا تو ہمارے پاس چل کے آیا ہے سائل ہے فرما چلو کوشش کریں گے آپ چلیں گے آپ پھر تقدیر کو ٹال کے دکھایا ہے پھر تقدیر کو ٹال کے دکھایا ہے وہ سارا معاملہ خواب میں ہو گئی وہ سارا معاملہ کس میں ہو گئی اور اسی کی نشبت اسی کی طرف سرورِ جہاں علیہ السلام نے بھی اشاعت فرمایا ہے بے شک دعا جو ہے وہ قضاء گبرم کو بھی ٹال دیتی ہے لیکن اکابرین کی کیا کیا؟ اکابرین کی البتہ جو وہ تیسری ایک تو ہے نا جس میں تبدیلی ناممکن ہے اور دوسری ہے کہ جس میں فرشتوں کی جسد رسائی نہیں ہے لیکن اللہ کریم علم میں ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اب یہ وہ تھی جس کو غوثِ عظم نے ٹالا ایک ہے وہ کہ فرشتوں کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یوں ہو گا تو اس میں تبدیلی آ جائے گا کسی چیز پر محلق ہونا کسی چیز پر مثال کے طور پر جس طرح شراعات میں اس کی مثال لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ جو فرشتوں کے صحب میں جو ان کے پاس لکھی ہوئے ہیں اور ان کے اندر مثال کے طور پر لکھا ہے کہ نظیر نامی شخص کی زندگی جو ہے وہ پچاس برس کتنی ہے پچاس برس اگر اس نے فلاں فلاں اور فلاں نیکی کا کام کیا تو اس کی عمر جو ہے وہ ستر سال کر دی جائے گی اس بات کا فرشتوں کو بھی علم ہوتا ہے اس بات کا فرشتوں کو بھی علم ہوتا ہے اب آپ کو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی اسی طرح ایک دو مثال اور دے دوں تاکہ آپ کو حدیث صحیح لفظ میں سمجھ جائے ایک بندے کی قسمت میں لکھا ہے تقدیم میں لکھا ہے اس کو معانہ پندرہ ہزار نہیں ملنے یہ جو آج کل نظام چال رہا ہے کتنے ملنے ہیں پندرہ ہزار پر ملنے ہیں لیکن ساتھی لکھا ہوا اگر اس نے فلاں کام کر لیا تو پھر پچیس ہو جائیں گے پھر کیا ہو جائیں گے پچیس ہو جائیں گے اسی طرح ایک بندے کی قسمت میں تقدیر میں لکھا ہوا اگر وہ یہ اس درجہ کی تقدیر ہوگی کہ اس کو اولاد نہیں ہوگی اس کو اولاد لیکن ساتھ لکھا اگر فلاں کام کر لیا تو پھر اولاد کی ملنے جائے پھر اولاد بھی اب سمجھنا حدیث کو بارکتہ ہو سرکار علیہ السلام نے فرما جس کو یہ پسند ہو جس کو یہ کہ میری عمر بڑھ جائے اور میری روزی میں برکت پڑھ جائے میری عمر بڑھ جائے اور میری روزی میں فرما اس کو چاہیے پانچ وقت کی نماز کی حفاظت کرے اور والدین کا عدو احترام کرے اللہ عمر میں بھی برکت دے دے گا روزی میں برکت دے دے گا وہ گویا اس مردے کے عمر اور اس کی روزی اس بات پر معلق ہے کہ اگر یہ نماز ہی ہوا اگر والدین کا عدو احترام کرنے والا ہوا اس کی عمر میں بھی اتنا اضافہ ہو جائے گا اور اس کی روزی میں بھی اللہ اتنا برکت دے 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 گا یہ مطلب ہے کہ جس تک فرشتوں کی برشائی ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے ایک سیرے سے تبدیلی نہیں ہوتی اللہ کریم کے علمے ہے یہ کہ تبدیلی ہو ایک ایسی جس میں تبدیلی تو ہوگی کس طرح ہوگی اس تک اللہ کریم کے علم کو رسائی فرشتوں کی رسائی نہیں ہے اور تیسری وہ تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اس کا فرشتوں کو بھی پتا ہے اس کا فرشتوں کو بھی بھئی اگر نماز نہ پڑھی تو پچاس بار زندگی وہیں لکھا ہوگا اگر نماز پڑھنا شروع کرتی تو پھر اسی سال کرتی ہے اگر صدق و خیلات والے دن کا اعترام نہیں ہے تو اس کی روزی اتنی ہے اگر یہ دونوں باتیں آج ہیں تو اس کی روزی اتنی کر دی جائے اس کی روزی اتنی اس بات کا فرشتوں کو بھی علم ہے اس بات کا فرشتوں کو بھی گویا ایک سادہ لزورہ آپ سمجھا دوں آخر میں ایک کسی صورت تبدیل نہیں ہوتی ایک کو اکادرین تبدیل کراتے ہیں اور ایک وہ ہے جو میں اور آپ اگر اچھا کام کریں تو تبدیل ہو جاتی ہے کوئی مسلمان اگر اچھا کام کرے تو اس کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یہ مطلب ہے ان تیروں کا علمتہ علمتہ تقدیر قضاء اور قدر کے جو مسائل ہیں علم زیادہ باس کرنے کی شرن اجازت نہیں میں اور آپ کون ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا فاروق آزم جو صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں تمام صحابہ میں شان بھی زیادہ ہے وزیلت بھی زیادہ ہے عزت بھی زیادہ ہے علم بھی زیادہ ہے اس کے بعد جب گفتگو کرتے ہیں نا تو سکانہ فرمانہ تقدیر پر کلام نہ کرو تقدیر پر زیادہ کلام نہ کرو بھئی جب ان ہستیوں کو روک دیا گیا میں اور آپ کی شماع میں اور آپ کسی کھاتے بھی نہیں البتہ اتنا سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر کے یا بے حص پیدا نہیں کیا بے حص کہ ان کے میں تو پتھر پر اور اللہ جس راہا ہوں رہا ہوں میں لوگایسی بات نہیں ہے بلکہ اس کو ایک طرح کا اختیار دیا چاہے تو نیک کام کر چاہے تو برے کام کر چاہے تو نیک کام کر چاہے تو برے کام کر اس کو اختیار دیا ہے کہ اس کی مرضی ہے یہ کام چاہے کرے کم چاہے نہ کر آپ کے سامنے کھانا کسی نے رکھا آپ کی اپنی مرضی ہے کہ نہیں چاہیں گے تو کھا لیں کہ چاہیں گے تو آپ کہیں گے کھا لو میں نے کھانا ہی اختیار ہے کہ نہیں مجمورے ماز نہیں ہے اور ساتھ اکل بھی دے دی تاکہ ان کو پتہ چلے اچھا کیا ہے بورا کیا ہے اچھا کیا ہے اور نفع نقصان کو پہچان سکیں اور ہر طرح کے ہر طرح کے سمان اور اس باب بھی معایہ کر دیئے کہ جب کوئی کام تم کرنا چاہو گے تو اس کے سواب مہیا ہو جائیں گے اس کے سواب کیا ہو جائیں گے اسی وجہ سے تو کھا لو کو پوچھا جائیں گے اگر بندے کی اختیار ہی نہیں ہے تو قیامت کے دل پوچھا کس چیز کے بارے میں جائے گا تو انہیں نماز کیوں نہیں پڑی تھی بندہ کہہ یا اللہ تو نے مجھے بنائی مجبور ماجسہ تو پوچھتا کیا ہے اختیار ہے تو کھا لوگاں کو سوال ہوگا مواخضہ ہوگا اس کا یہی مطلب ہے بتا تنہیں روزہ کیوں نہیں رکھیں گے اب روزہ رکھنے کا اختیار ہے انسان میں تب ہی تو سوال ہوگا پوچھا جائے گا بتا تنہیں زکاة کیوں نہیں دیتی زکاة دینے کا اختیار انسان میں ہے تب ہی تو پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا تیرے اوپر حاج فرض ہو گیا تھا تنہیں حاج اس کے اوپر حاج کرنے کتنے اختیارات مالک نے عطاق کیے تھے تب ہی تو سوال کیا جائے گا ورنہ اگر بندہ ہوئی مثل پتھر گئے اب پتھروں سے کوئی سوال ہوں نہیں بندہ کہیں نہیں مجھے تو اللہ نے مجبور کر دیا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اللہ کریم نے انسان کو کیا دیا ہے جس طرح چاہے کرے اور اچھے پوریر کی تمیز کے لیے کیا عطا فرمائیے اقل یہی وجہ ہے جس میں اقل نہ ہو جس میں قیامت کے طرح سے کوئی سوال جواب نہیں ہے کیامت کے روس کے متعلق کوئی سوال جواب مسلمان کے گار بیدہ ہوا ہے تو ڈریٹی جنت ہے اگر مسلم کے گار بیدہ نہیں ہوا اور اقل نہیں ہے تو اس میں قدر اختلاف ہے کیا وہ جنت میں جائے گا یا مقام آراف میں رہے گا جنت میں جائے گا یا مقام ہے بلاہ جو بھی اللہ کی مشیط ہے ہم اس پہ ایمان لکھتے ہیں اللہ کی مشیط ہے آراف میں ہم اس پہ ایمان لکھتے ہیں اقل ہی کی وجہ سے سوال ہے جو آگا کیوں اقل نہ ہو تو بندوں کو پتہ نہیں جلے گا یا میرے حد میں اچھا ہے یا برا ہے اقل ہوئی تو تنویز کر سکے گا ادھر اقل دے دی اچھے برے کے پہچان کے لئے ادھر کرنے نہ کرنے کا اختیار ادا فرما دی کرنے نہ کرنے کا بس انہی دو باتوں پر کل کو محقصہ ہوگا انہی دو باتوں پر کیا ہوگا اسی لئے تو امام عاظم ابو عریفہ محمد نومان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ جنگل میں ہے قیرات کا کوئی بندہ اس کو نہیں ملا نہ کوئی دین کی بات پہنچی ہے اگر اقل رکھتا ہے تو قیامت کے دن صرف ایک سوال ہو کونسا کہ بتا اللہ ایک ہے اگر اس نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو اس کو جلد بن جائے گا سبحان اللہ امام صاحب نے فرمایا وجہ ہے کیونکہ جہاں بھی رہتا تھا آخر یہ نظام تو وہ دیکھتا تھا بھی نہیں دیکھتا تھا سورج ایک ہی طرف سے نکلتا ہے ایک ہی طرف روزانہ دوب جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے روزانہ دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے یہ سیارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ کائنات کا جو نظام ہے کم از کم اس کو کوئی تو چلا رہا ہے یہ اقل بندے کو مجبور کرتی ہے اقل ہے تو یہ سوال ہوگا کوئی تو چلا رہا ہے وہی اللہ ہے وہی کون ہے اللہ ہے بس اتنا اس کے لئے جنت میں جانے کے لئے کافی ہے جنت میں جانے کے لئے کیا ہے کافی ہے البتہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو بالکل مجبور یا مختار کل مہنمہ یہ گمرائی ہے یہ کیا ہے گمرائی ہے میں اور آپ مختارے کل نہیں ہے جس ہستی کو رب نے بنایا ہے اس کو ہر کوئی جانتا ہے سرکار میں تو ہر کوئی جانتا ہے جیسے چاہتے تھے اسی طرح فرما دیتے رب کی شریعت بنید رب کی کیا بن جاتی تھی برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیعتِ الہی کے حوالے کرنا اور مشیعتِ الہی کے حوالے کرنا کون سا کام کر کے مثلا نماز نہ پڑی نماز اور بھر کہنا اللہ نے جو لکھا تھا نہیں پڑھنی میں نے نہیں پڑی یہ انتہائی بہت بڑا گناہ اور گمرائی ہے بہت بڑا گناہ اور کیا ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھا کام کرے تو یوں کہے کہ اللہ کی تفیق سے اچھا کام میں نے کیا اللہ کی تفیق سے میں نے اور جو برا کام کرے تو سمجھے یہ نفسِ امارہ کی وجہ سے مجھ سے برا ہی ہو گئی ہے میری نفسانی شہوات اور خواہشات اور باطل قسم کی جھوٹی خواہشات نے مجھ سے گندہ گم کرا دی اپنی طرف نسبت کرے سمجھ آئے گے نہیں ہے اللہ کریم کی ذات جہد مقام زمان حرکت سکون شکل صورت جمعی حواد ساتھ سے پاک ہے اب جہد میں بیٹھا ہوں نا کچھ چیزیں میرے آگے ہیں کچھ چیزیں میری دائیں جانے کچھ چیزیں میری کچھ میرے کچھ میرے کچھ میرے لیچے کچھ میرے یہ چھے جہاد ہوتی کتنی جہاد ہیں دوہر کا لے نا اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں اور بائیں چھے جہاد اللہ کریم ان جہاد سے پاک ہے کیونکہ یہ جہاد جس طرح کے شرعہ اقید نسویہ میں ان جہاد کا ہونا اس بات کو لازم ہے کہ یہ اسی کے لیے ہو سکتی ہیں جس کا جسم ہوگا جس کا کیا ہوگا میرا جسم ہے اس لیے میری چھے کی چھے جہاد ہے لیکن اللہ کریم جسم سے پاک اللہ کریم جسم سے کیا ہے دنیا کی زندگی میں اللہ کریم کا دیدار صرف رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے سروردو جہاں کے ساتھ کیا ہے خاص ہے اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے بلکہ کیا ہے یعنی دنیا میں اللہ کو صرف کس نے دیکھا ہے بولے نایہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو صرف کس نے دیکھا ہے سروردو جہاں سرکار مدینہ محمد بن عبداللہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہیں اور آخرت میں اللہ کے کرم سے ہر سنی کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا ہر سنی کو مالک اپنا دیدار کرائے گا جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں 29 پارہ ہے سورہ القیامہ ہے آیت نمبر 22 اور 23 آیت نمبر 22 اور وجوہ یوم ازی ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ کہ اس دن جو چہرے پھول کی طرح تر و تازہ نور برساتے ہوئے ہوں گے نا الہ ربیہ ناظرہ وہ اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے وہ اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے حتی کہ سیاہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور عقائد کی کتابوں میں تو قسرت کے ساتھ اس پر کلام ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنے تک فرمایا کہ تم اپنے رب کو یوں واضح دیکھو گے جس طرح چودوی رات کا چاند تمہیں واضح طور پر نظر آتا ہے اس طرح اللہ کی جو بھی شان ہوگی وہ ہم نہیں جانتے جب دیکھیں گے بتائیں گے وہ ہم جانتے نہیں کوئی یہ مت سمجھے کہ اللہ کریم ایسا ہی ہوگا جس طرح چودوی رات کا چاند ہے ایسی بات نہیں بلکہ بتائیں گے جس طرح یہ واضح نظر آتا ہے اسی طرح اللہ کی جو بھی شان ہوگی آئے گی واضح طور پر نظر آئے گی واضح طور پر نظر باقی رہا قلب کے دیدار یا خواب کی حالت میں دیدار کون سا یہ تو باقی انبیاء علیہ مسلم کو بھی ہوا خواب کی حالت میں اللہ کے دیدار باقی انبیاء علیہ مسلم کو بلکہ ہمارے امام آزم ابو عنیفہ محمد نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی زندگی میں خواب کی حالت میں اللہ کریم نے سو مرتبہ اپنا دیدار رضی اور اس